ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو آج ہم دیکھیں گے ڈینگو کیا ہوتی ہے ڈینگو فیور کیا اس کے سائنیم سیمٹم ہوتے ہیں کن کن کارنوں سے ہوتا ہے اور کیا ہماری ڈینگو کا منیجمنٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈیل کریں گے تو آئیے چلو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا ہے وہ ہمارا ڈینگو کی ڈیفنیچ کہ ڈینگو کیا ہوتا ہے ڈینگو فیور is also known as break bone fever اس موسکیٹو بون نے ٹروپیکل ڈیسیز کوشڈ بائی موسکیٹو بائی جو ہماری ڈینگو فیور ہوتی ہے وہ ایک ٹروپیکل ڈیسیز ہوتی ہے جو مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے اور یہ ایک break bone فیور یعنی ہڈی توڑ بکھا ہوتا ہے جو ہمارے لئے بہت پین فول ہوتا ہے it is کوشڈ بائی فیمل ایڈیس ایڈیپٹک موسکیٹو بائی اور یہ کس سے کوشڈ ہوتا ہے تو فیمل ایڈیپٹک موسکیٹو بائی اس کے کاٹنے سے ہوتا ہے which transmitted ڈینگو وائرس in the human اور یہ transfer ہوتا رہتا ہے جو موسکیٹو فیمل رہتی ہے ان کے وجہ سے اگر ہم اس کے clinical syndrome کی بات کریں دینگو کی تو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں چار اس کو ہم ٹائپ بھی بول سکتے ہیں کہ دینگو کے ٹائپ بھی تو سب سے پہلے ہمارے ہیں وہ ہے most beginning and self limiting جو فرسٹ ٹائپ ہے most beginning and self limiting 50 to 80% are asymmetric اور have a differentiate fever 50 سے 80% جو کیسے ہوتے ہیں یہ اسی ہی گے رہتے ہیں most beginning and self limiting اس میں undifferentiate fever آتا ہے ہماری بوڈی میں جس کا fever کا کوئی ٹائپ نہیں رہتا ہے سیکنڈ ہے classic ڈینگو fever اس میں کیا ہوتا ہے black bone fever یعنی کہ ہڈ دی توڑ بخار جس کو بولتے ہیں third ہمارا ڈینگو hemorrhage fever اس میں کیا ہے suddenly hemorrhage ہو جاتا ہے ہماری بوڈی کے اندر اور زیادہ تری کہاں دیکھا جاتا ہے تو gums and gi bleeding اس میں ہماری internal bleeding ہوتی ہے بوڈی کے اندر fourth ہمارا ڈینگو shock syndrome ڈینگو shock syndrome اس میں کیا ہوتا ہے hypotencie یعنی کہ جو suddenly ہماری جو pulse rate رہتی ہے وہ decrease ہونے لگتی ہے اور یہ سب سے dangerous ڈینگو میں یہی سب سے زیادہ dangerous دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہماری جو pulse rate رہتی وہ suddenly decrease پہ decrease ہوتی رہتی ہے اگر اب ہمیں اس کی incident rate کی بات کریں تو each year estimated 100 millions of ڈینگو occur into world یعنی کی ایک سال کے اندر 100 millions of ڈینگو کے cases دیکھنے کو ملتے پورے world wide میں ان 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 آخر 5 years there have been 38 years to fair in 2013 یعنی کہ جو ان ڈینگو کی cases ہیں وہ بھی 5 years ہیں جو 2013 سے جو ان ڈینگو کی cases رہے وہ بھی بھر اس میں بھی جو ہوتا increase دیکھی ہے جو ہمارے 38 ہزار ہو چکے ہیں یہ every years کے اگر ہم faces کی ہم ڈینگو فیور کی phases کی بات کریں تو اس میں بھی ہمارے phases ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارے 3 phases ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دیگری سیلسیس میں دیکھے تو 36 37 ہماری دیگری سیلسیس فیور ہوتی ہے باقی اس فیور میں 40 ڈگری آف سیلسیس ہو جاتی ہے ہیڈر بہت زیادہ پین ہوگا سیر میں جنرل آئیز ارث لائجیا یعنی جو جو جوڑوں میں بہت زیادہ پین ہوگا مائل لگ جائے گی اور یہ end of stage بھی ہوتی ہے ڈگو کی ہم critical phase کی بات کریں جو ہمارے دیگو دوسرے دن دیکھنے کو ملتی ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے لوکی پین اس میں کیا ہوتا ہے جو ہماری رکت کوشک یعنی بلڈ سیلس ہوتی ہیں ہوتا ہے اور جب platelets ہو جائیں گے اس time پہ ہماری جو internal bleeding ہے وہ start ہونے لگ جائے گی کیونکہ platelets کا ہی کام رہتا ہے کہ ہماری جو blood کو رہتا ہے اس کو کسی جگہ پر بنانا اگر platelets کی دیوال اگر ٹوٹ جائے گے تو جو internal bleeding ہوگی وہ ہماری پوری بڈی میں ہونے لگے گی پھر ہے increase capability permeability leading to plasma leakage dead least to metabolic acid اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا جب ہماری بڈی میں platelets بھی کم ہو جائے گے جو ہماری بڈی میں جو cells کے اندر جو sodium protesum کے جو layer رہتے ہیں یہ leakage ہونے لگ جاتے اندر سے اور ہمارے blood میں لگ جائیں گے ان کا جو balance ہوگا وہ disbalance ہو جائے جو cells میں جو protesum sodium یہ سب رہتا ہی یہ سب ہمارے blood میں آنے لگ جائتا ہیں اب آتے ہماری third ہوتی ہے recovery phase جو two سے treated اس phase میں patient recover ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے تو stabilize hemodynamic status hemodynamic status جانے کے blood pressure ہو گیا pulse rate ہو گی دیرے دیرے recover ہونے لگ جاتی پھر increase urine output اس میں urine output رہے گا وہ increase ہو جائے گا پھر overall clinical improvement اور جو clinical improvement ہو گا اس میں ہونے لگ جائیں گے تو یہ 3 phases ہوتی ہے جس میں ڈنگو ہوتا ہے ریکاوڑی phase میں patient بچ جاتا ہے critical phase میں patient critical جاتا ہے اس کے 50 50 ہو جاتا ہے فیبری phase میں اس کی chance بہت کم ہو جاتا ہے یعنی 100 میں سے 10 10% ہم اسے بول سکتے ہیں اب ہم اگر دینگو کی سائن سیمٹم کی بات کرے تو کیا کیا ہو سکتا ہے تو few more than 150 ڈگری اگر ہمارا بخار 105 ڈگری تک بنا ہوا ہے continue تو اس condition میں ہمیں ڈوکٹر سے کنسل کرنا چاہئے کہ ڈنگو نہ ہوا ہیڈڈک اگر continue بنا ہوا ہے تو بھی ہمیں کرنا muscles joint pain normally ہمارے muscles pain ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی work کر لیا ہے کچھ کام بہم کیا تو normal اس میں ہوتے پر ایکسیجو amount میں muscles joint pain ہوتے تو بھی ہمیں concern رہنی چاہئے skin ratios اگر کوئی کیمیکل ہو ہے ہم کسی کیمیکل میں نہیں گئے پر ہماری body میں screen ریش زیادہ ہی دکھ رہے جبکہ ہم نے کچھ کیا نہیں بوڈی تھکی تھکی لگ رہے تو بھی بتانا چاہئے pain behind eyes اگر آنکھوں کے پیچھے درد ہو رہا تو بھی cyan symptom ہو مائلڈ بلیڈنگ اگر کہاں سے بلیڈنگ دیکھ رہی ہے تو ہمیں ڈوکٹر کنسلٹ دینی چیئے اور سیون ہمارا نوزیا وومیٹنگ اگر نوزیا وومیٹنگ کنٹینو بنا ہے تو ہمیں کنسلٹ چرانی دیرتی ہے اب اگر اس کی وارننگ سائنس کی بات کریں کہ ہم کو دینگو ہو گیا تو دینگو کے بات ہمیں چا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو سروائیب اب دومنال پین یعنی کہ اچانک سے پیٹ میں درد ہونے لگ جائے گا وومیٹنگ ہونے لگ جائے گی وومیٹ وومیٹنگ کے ساتھ بلڈ آنا ڈائس فونیا اور سیلنگ لیمف نوٹ یعنی جو ہمارا لیمز میں ہو جائے گا وہاں پہ ہمیں سوجن آنے لگ گا اور ڈائیریا ڈائیریا یعنی دست لگ جانا یہ وومیٹنگ سائن ہوتے جب ہمیں ڈینگو ہو جاتا ہے اب اگر ہم اس کے منیجمنٹ کی بات کریں تو اس میں کیا کیا ہو جائے گا تو دیر کم ہونے لگتے تو اس میں سب سے زیادہ لیٹس چڑھا دیتے ہے پیشنٹ کو آئیوی فلیوڈ بڑھا دیتے ہے جس بلیڈنگ لیڈنگ سر اب اس کے دیکھتے ہیں کی دا فوکس آن ٹریٹنگ پین سیمٹرمز اسی نو ٹائم آئیس پیرا سیٹمول آئیس 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 جو پپایا لیف ٹیبلیٹ رہتی ہے یا کوئی بھی جیسے ہمارا پپایا کٹری ہو جاتا ہے اس کی دیف کا جو جوز بنتا ہے وہ پلاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم ڈنگو میں کرتے ہیں اور اس کا کوئی بھی ایک کومن کوئی بھی مینیجمنٹ نہیں ہوتا ہے اسپیسیپ مینیجمنٹ نہیں ہوتا ہے ڈنگو کا اور اگر اس کے ڈائیگنوسیس کی بات کرے تو نورمل ہمارا سی بی سی ہو جائے گا سی بی سی میں ہمیں پلیٹ لیٹس کی کاؤنٹنگ ہی زیادہ تر دیکھتے ہیں اور نورمل پیشنٹ کا فیزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں جس میں ایک پیشنٹ کی دیکھیں کہ پیشنٹ کو کہیں پہ بھی بلیڈنگ یا ریشیس تو نہیں لگ رہے تو یہ ہوتے ہمارے مینیجمنٹ اور کیا ہوتا ہمارے ایفیزز اور یہ ساری چیزیں آج ہمیں اس ویڈیو میں دیکھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھا لگیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب تین کیو